نمشکار ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل ایک جو دوسری ایک سائٹمنٹ بڑی مارکٹ میں پچھلے دو ہفتوں سے ہیں وہ اڈانی اور اڈانی کے شیئرز کو لے کے ہیں اس میں میں نے ایک امنا شورٹ ویڈیو بھی بنایا تھا اور میرا یہ اصلاح تھی کہ اگر آپ انویسٹر ایسے ہیں جنہوں نے اڈانی کے شیئرز نہیں لیے اور زیادہ تر انویسٹرز لکیلی وہ ہی ہیں زیادہ تر انویسٹرز کے پاس اڈانی کے شیئرز نہیں ہیں کیونکہ اڈانی کے شیئرز کبھی بھی سمجھ نہیں آرہے تھے کیا ایویلویشن میں جا رہے ہیں تو اگر تو آپ خوش قسمت سے وہی انویسٹرز میں سے ہیں جنہوں نے ایک پاس اڈانی کے شیئرز نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ اب کیا کرنا ہے ہم اس کے بارے میں ڈسکرس کریں گے بیٹ اگر آپ کے پاس دور بھاگے سے آپ ان تھوڑے سے انویسٹرز میں ہوں جنہوں نے ایک پاس اڈانی کے شیئرز اوپر کے لیول پر پھسے ہوئے ہیں تو پھر کیا کریں اس کے بارے میں ڈسکرس کریں گے پہلے تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایڈانی کے گروپ کی جو ویلویشنز تھی وہ بہت زیادہ مہنگی تھی یہ سب کو پتا تھا اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈولیممنٹ ہوئی ایک پوسٹیو ڈولیممنٹ ہوئی میرے طابق کیونکہ ویلویشن کھین نہیں جا کے کریکٹ کرنے تھی اور ایک فوراں بروکریج ہاؤس ہی اس کو کریکٹ کرا سکتا تھا تو میرے طابق کافی اچھا ہوا کہ ایک طرح سے ایڈانی کریکٹ ہوئی کریکٹ ہونے سے آپ کے پاس انویسٹیبل آپشنز آئیں ٹھیک ہے کیونکہ آدھر وائز یہ ہمیشہ ہی ایک سیگمنٹ تھا مارکٹ کا جس کی ایڈانی بہت ہائی تھی اور کسی کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اس میں انویسٹ کرنا بھی پڑے گا کیونکہ ایک پارٹ تھا بارکٹ کا جو جتنا ہے آپ پر فورم کرنا تھا پر کس لیول پہ کریں ہی سمجھ نہیں آرہی تھی تو ایک طرح سے ایک کریکشن مارکٹ میں ہمیشہ ایک طرح سے اپوچھوٹی ہوتی ہے تو میرے طابق ایک کریکشن ایک طرح سے اچھا ہوا کہ کس نے چاہ کے کریکشن آیا اور اس میں سے میرے طابق اگر آپ already invested ہیں تو آپ کو کھرنا کی ایوریج کرنا پڑے گا تو آپ کو میرے طابق جو دو شیئرز اڈانی کے جو کافی اچھے لگ رہے ہیں اور جو جمعیہ کی آپ نیویش کر سکتے ہیں بھلے ہی آپ نے اوپر کے لیول پہ کچھ اور شیئر کیا ہوا پر ان لیول پہ آپ دو شیئرز ایک تو ہے ایمبوزا سیمنٹ وہ کی ورطمان لیول میں کافی اچھا لگ رہا ہے اور دوسرا ہے اڈانی پورٹس ٹھیک ہے اڈانی دونوں کامنیز کا اڈوانٹیز کیا ہے کہ نہرین سٹینٹ بہت ہے ویلویشن کمفرٹ ہے کوئی ویلویشن کی بہت زیادہ نہیں ہے سپیشلی آفٹر کریکشن تو بلکل ہی ریزنیبل ویلویشن ہے اور دونوں میں بزنس مورل بہت ساؤنڈ ہے پروفٹیبل ہے گروت ہے اور اگر نارمل ویلویشن پرامیٹر سے بھی کیا جائے تو کمپنی ان پریزنٹ ان دونوں کمپنیاں ان پریزنٹ ریٹس پہ ویلیو بائی بنتی ہیں ملو بائی بنتی ہیں ان میں ریکومنڈیشن بنتی ہیں اور گروپ بے اگر کچھ اور کٹھان کٹھنائیاں بھی آئیں تو ہو سکتا ہے ٹیمپرلی یہ شیئر پائسز اور نیچے گریں تو یہ آپ کو ضرور دھیان رکھنا ہے آپ کو اگر بلکل ٹولرینس نہیں ہے ریسکی تو پھر تو بلکل دور رہیں اس گروپ سے پر اگر آپ آلیڈی نویشت ہیں ہائی لیول پر تو دور رہنا آپ فسے ہوئے ہیں ان کے وپریت آپ ایوریجنگ ان دونوں میں بھی کر سکتے ہیں ایمبوجا اور ایڈانی میں جب سب کچھ ہو دے جائے گا تو یہ ایڈانی پورٹس اور ایمبوجا بھی چل جائیں گے اوپر تو آپ کے ایک طرح سے اچھا ایوریج آپ کا یہاں پر پروفیٹ آئے گا وہاں آگر تب بھی نقصان ہوا پر ایڈلیس آپ کو اوورال پروفیٹ میں آپ نکل پائیں گے اور دوسرا اگر آپ ان نویشکوں میں ہیں جنہوں نے نویشک نہیں کیا ایڈانی میں تو پہتہ پہتہ ٹھیک ہے پھر تو آپ کے پاس ایک موقع ہے اتنا سے ایک ریکشن جیسے میں نے پہلے بتایا ایک موقع دے رہا ہے آپ میں آپ کو نویش کرنے کے لیے تو آپ ایڈانی پورٹس ایڈانی ایمبوجا سیمنٹ ریفرنس وائز نمبر وان چھوڑ بھی ایمبوجا سیمنٹ کیونکہ ایمبوجا سیمنٹ میں ہمیشہ ہی کچھ ہی کمی نہیں رہی ہے ویل مینیش کمی رہی ہے اور سیمنٹ انڈسٹری بھی آگے چل کے بہت اچھا کرنے کا نومان ہے تو ایمبوجا سیمنٹ فرسٹ چوئس ہوگا گروئنگ انڈسٹری ہے باقی انڈسٹری کے سٹاکس بھی اچھا کر رہے ہیں اور سیکنڈ چوئس شوڑ بھی اڈانی پورٹس اڈانی پورٹس میں آپ پھر آپ کر سکتے ہیں کیونکہ انفرسکچر کا ایک بہت اچھا سٹاک ہے تو آپ اس میں آپ اس میں بھی آپ نویش کر سکتے ہیں انڈرنٹ ریٹس پہ تھوڑا سا چلا ہوا ہے بٹ ان کرنیکشنز میں آپ کر سکتے ہیں آئیڈیلی پانچسو کے آس پاس ریٹ پہ مل جائے تو بہت اچھا ہوگا انویش اور آگے چل کے اچھا منافع بھی آئے گا تو تھوڑا ویٹ کرنے ہم تھوڑا چلا ہو ہے بٹ کبھی نیچے آئے گا پانچسو پچاس کی نیچے تھوڑا کر سکتے دیر کر آپ آڈانی پاور آہ وہ بھی آپ ڈکلائن میں تیسرا ایک option جائیے تو آڈانی پاور ہو سکتا ہے وہ بھی آپ ڈکلائن میں آپ دیدے کر کے آئیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ریسک تھوڑا سا ریسک لے کافی ریٹرن کمانا چاہتے ہیں تو آڈانی انٹرپرائز دوبارہ سے اگر پندرہ سو سے نیچے آئے تو اس میں بھی نیویش کر سکتے ہیں بھائی آڈانی پور آن 5 to 10 پرسنٹ 5 پرسنٹ ڈکلائن سی آپ سے دکھر کے آڈ کن شروع کر سکتے ہیں اور نیچے کی طرف 10 پرسنٹ اوپر سی آگیا تو بہت ہی اچھ ہے وہاں پہ سارا جو اپنا اپنا ماؤنٹ کیا ہو ہے ڈالنے کا وہ امیجھ نہیں ڈال سکتے ہیں جتنا کلوز کریں گے 500 کے آس پاس اتنا ہی بیٹر دے گا ڈانی پور کے لیے ایمبوجا جیسے میں نے بتایا ایمبوجا تو آپ پرائس دے کر سکتے اڈانی 5% decline کے بعد ایڈ کرنا شکر کریں 550 کے آس پاس آس آج بہت ہی اچھا ہے اور اڈانی پور اگین 5% decline کے بعد ایڈ کر سکتے ہیں مارکت میں ورٹی ہے تو 5% گریب decline بھی آنے کا کافی اچھی سب بھاونا ہے اور آج آگلی اڈانی اینٹرپرائز بھئی کافی ڈیکلائن کے بعد 20 25% decline کے بات بنتا ہے کرن ٹیٹ کافی چل بھی نیچھے کی لیول سے پر 25% آ بھی سکتا ہے کیونکہ اگن والٹائل ہے بہت اڈانی انٹرپرائز تو بہت زیادہ والٹائل ہے تو اگر 25% پھر سے فال آتا تو اکوملیٹ کر سکتے ہیں اڈانی انٹرپرائز میں ضرور کہوں گا کوشن کہ وہ ہی کریں انویسٹر جو تھوڑا رس لے سکتے ہیں کیونکہ بھاونا یہ ہے کہ چلے گا اچھا جس طرح سے اس کے پاس ہولڈنگ ہے باقی کمپنیز کی پر وہ اور بھی کر سکتا ہے ہزار ہزار روپے کے نیچے بھی آسکتا ہے تو اتنا برداشت کرنے کی آپ کے پاس اکشمتہ ہونی چاہیے تب ہی آپ کریں تو یہ چار میری پکس ہیں اور میرے تابق اگر آپ نئے نویشک ہیں تب اگر اگر اڈانی کے شیل تب ہی جائیں اگر تھوڑا بہت آپ کو برداشت کرنے کی ایک شمتہ ہو کی رہیں گے اس میں کوئی نیوز پر چلتا رہے گا اور اگر آپ آپ کے پاس آپ چل آپ چل 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 بنا کر ان پڑ پڑ گے اور اور ڈیپینڈنگ اور اگر تھوڑا کم رس چاہتے ہیں تو ایمبوز سیمنٹ اس کے بعد اڈانی پورٹ پھر اڈانی پاور اور پھر آسلی اڈانی انٹرپرائز تو ان کرم میں آپ کر سکتے ہیں نیویش اور میں خوب کر ہوں کہ آگے چل کر اڈانی کے شیئرز کے جو جیسے میں رہا ہے ان چار سٹوک میں آپ نویش کر سکتے ہیں پر پریفرنس میری آسلی ریکومنڈیشن تو وہ صرف اڈانی پورٹ اور ایمبوز سیمنٹ کی ہیں اڈانی پاور اگر آپ تین میں کرنے تو پھر ہی کریں اگر دونوں دونوں میں ہو جائے تو بیسٹ ہے اور اڈانی انٹرپرائز is only for people who are comfortable with high risk high return ان کے لئے ہے اور بجا سیمنٹ اور اڈانی پورٹ تو ہر طرح کے ان ویسٹر کے لئے ان لیول سے نیچے آتے ہوئے سمی میں نویش کی رائے گی تینک کیو سو مچ اور ای ہوپ اڈانی کے جو شیئرز میں نے بتائے اس کے تھو آپ کو اچھا منافعہ آئے تینک یو سو مچ نوش کر